بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی موجودہ نگران حکومت اور نگران وزیراعظم بہت سارے ایسے کام اور ایسی گفتو کرتے ہیں جو کہ ان کے منڈیٹ میں شامل نہیں لیکن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے آج میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بالکل ہی حقائق پر مبنی ہیں اور یہ باتیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے منڈیٹ میں بھی شامل ہوتی ہیں اور وہ یہ باتیں کر بھی سکتے ہیں کیونکہ نگران حکومت نے بھی آخر پرنٹ میڈیا کو سرکاری اشتہارات دینے ہوتے ہیں یا کس اخبار کو کیا اشتہار دینا ہے پی آئی ڈی یا جتنے بھی متعلقہ محکماجات ہیں اس کے لیے نگران حکومت بھی فنڈ مختص کر سکتی ہے لہٰذا نگران وزیراعظم نے آج یہ جو گفتو کی ہے اور پرنٹ میڈیا کے سارے موڈل کو فراڈ موڈل قرار دیا ہے یہ بالکل انہوں نے درست باتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے بہت سارے اپنے ایسے نکات پیش کی ہیں اور بہت سارے اپنے تجربات پیش کی ہیں جن کو ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے منوان پیش کر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک منٹ میں مختصر سا یہ آج کا ایک سمری پیش کر دیں حقہ پیش کر دیں کہ آج کیا خبریں چل رہی ہیں اس کے بعد آپ کو جو نگران وزیراعظم انوارالحق کاکٹ صاحب نے پرنٹ میڈیا کے موڈل کے حوالے سے اور سرکاری اشتہارات کی بندر بانٹ کے حوالے سے گفتو کی ہے وہ ان کی آواز میں ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو آج سائفر کیس میں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرمائد کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت جو سائفر کے مدرجہ ذات تھے ان کو ذاتی مقاصد کے لیے توڑمروڑ کر پیش کیا گیا تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا اس پر موقف سامنے آیا ہے کہ یہ فرضی اور من گھڑت کیس ہے اس کے علاوہ جو ملٹری کوٹس میں سویلینز کا ٹرائل تھا اس کو بھی سپریم کوٹ آف پاکستان کی طرف سے آج غیر آئینی اور کالدم قرار دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ کے جو نواز شریف کے کیسز تھے اس کے لیے بھی جو ان کی نظر سانی درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں کال اس پر سماعت ہوگی اس کے علاوہ نواز شریف کی جو حفاظتی زمانت ہے اس کی بھی سماعت ہوگی اس کے علاوہ جو اسحاگڈار کا آمدن سے زائد اساسا جات کیس تھا اس میں اسحاگڈار کو بری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی اور سے مطالبہ نہیں کرتے نہ ہی ہم سپریم کورٹ یا کسی جگہ پر رجوع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن ہی آئین کے مطابق مقررہ حدود اور مقررہ ایام کے اندر انتہابات کروائے انوارالحق کاکر نے آج جو میڈیا کانفرنس کی اس دوران انہوں نے کچھ ایسی باتیں آج بھی کی جو کہ ان کے منڈیٹ میں شامل نہیں اور انہیں نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ انہوں نے چاہے نون لیگ کے حوالے سے یہ کہا کہ ایک جماعت اپنی سہولت کے لیے جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ میں جو جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا اس کے بھی سارے جو مزمرات تھے وہ سب جانتے ہیں ان کا یہ اشارہ پٹی آئی کی طرف تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ساکر بن سار جو باتیں کرتے تھے آج وہ کہا ہیں یہ ساری باتیں تو نگران وزیراعظم کے منڈیٹ میں نہیں اور نہ ہی وہ ایسی باتیں کرنے کے مجاز ہیں لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں انہی کی آواز میں منوان پیش کر دیتے ہیں اسے ناراض ہو جائیں گے اگر اس کا میں جواب دیتا ہوں وہ میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا کے بزنس موڈل جو ہے نا انترین فلاڈ موڈل ہے اور میں ادھر سارے مجھ سے سوالات تو کرتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے پیسے جو ہے نا وہ اشتہارات میں تقسیم نہیں کرتا یہ میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے کرتا ہوں اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو جو میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کوئی مجھ سے کیوں نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح آپ جنریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس تعلیم کی بنیادی سہولیات حاصل نہیں ہیں باقی چیز لیکن آپ دے اشتہارات پہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں جو گارڈین اخبار ہے نا وہ بھی پرنٹ میڈیا ہے کبھی جا کے کھولے نا تو وہ ایک پاؤنڈ کنٹریبیوشن مانگتے ہیں وہ اپنی ریڈرشپ پہ چلتا ہے وہ یکی گورنمنٹ پہ نہیں چلتا ہے یہ دنیا میں کہیں پر یہ موڈل نہیں ہے ہمارے ہاں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ موڈل چل رہا ہے کہ حکومتیں ان اوے سبسیڈائز ہی کر رہی ہیں نا اس کو آپ آزادی صحافت کی جنگ بھی چلنا چاہتے ہیں جمہوریت کی لڑائی بھی لڑنا چاہتے ہیں لیکن میرے پیسے تھے لڑنا چاہتے ہیں پیسے اپنے کول نہیں ہیں جی انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں اسی لئے سارا کا سارا انڈیا رسس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے ہاں کیونکہ پیسہ وہ دیتا ہے تو عرض میری یہ ہے کہ میں اس موڈل کا خلاف یہ میری ذاتی رائے یہ حکومت کی رائے نہیں ہے تو گھبرائیں مت باقی جو سمری ہے وہ فائنانس ڈیویزن جس طریقے سے ہمیں اس لئے مجھے کوئی برم کا مسئلہ نہیں ہے میں جب آپ کے پاس آؤں گا نا اور آپ کا برم تھوڑ دوں گا کہ یہ کوئی طریقہ ہے جنرلزم کرنے کا یہ باقیوں کو آپ لوگ کو امپریس کریں میں نے خود آپ کے ساتھ کام کیا بلوستان ٹائمز میں نا تو مجھے تو پتہ ہے آپ اپنی ریونیو جنریشن اپنا بزنس مارڈل خود ٹھیک کریں وہ کوئی کرتا نہیں ہے جس کو دیکھو الیکٹرانک میڈیا میں بھی کوئی گھی بنا رہے بھی وہ چینل بنا رہے کوئی ریال سٹیٹ کا کام کر رہے وہ بھی چینل بنایا جا رہے جس کو کوئی پروفیشنلزم اس انداز میں اس ملک میں جنرلزم میں چلے نہیں چلے یہ ایک ورکنگ جرنلسٹ اور اونر کا انٹرسٹ یہ ڈائیورسیفائیڈ ہے جہاں پر کیمرامین کو ریپورٹر کو صرف اس کو کارڈ دیا جاتا ہے وہ اپنی کارڈ پر گزارہ کرتا ہے پریس کارڈ پر جو ہے نا وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کی بھی بات کریں اس کی کوئی سمری ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کوئی سمری بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے لیکن وہ سمری بننی چاہیے مالکان سے وہ میرے سے نہیں بننی چاہیے ٹھیک ہے بات یہ ہے یہاں پہ کارٹلائزیشن کے قوانین کی امپلیمنٹیشن تو مجھے کسی نے کہا ویج بورڈ کی بات کی نہیں کر رہے ہیں نا بھائی جان لوگ کر رہے ہیں یہ وہ مسائل ایک منٹ ایک منٹ میری عرص اور یار میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں ذرا صبر کرو ذرا صبر کرو میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ صرف ایک پہلو ہے یہ پورا ایک ایکو چیمبر ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندر یہ جنرلزم کام کر رہے ہیں صرف اور صرف میرا برم اس طرح نہیں ٹوٹے گا کہ جی ہو میں نے سمری پہ دس خط نہیں کی اور پھر آپ کے پر چاہ پینے آ جاؤں گا یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا گفتگو کرنی ہوگی بات چیت کرنی ہوگی ورکنگ جنرلسٹ اتنے ہی اہم ہے جتنا اوپینین رائٹر ہے جتنا انکر پرسن ہے اگر آپ نے جنرلزم کو رسپیکٹ کرنا ہے نا تو وہ انکر پرسن جو سب سے مشہور ہے نا جس کے ملین ویورشپ ہے اور یہ جو پیچھے کیمرمین کھڑا ہے ان دونوں کی عزت کو برابر کرنا ہوگا جب تک ان کی عزت برابر نہیں ہوگی جنرلزم نہیں پھنپ سکتا یہ نئے چھوٹے چھوٹے خدا بنانے کا نام نہیں ہے اور اگر اس مانڈر پر چلنا ہے چلتے رہے ٹھیک ہے وہ پھر مجھے دوسرے سے کوئی خلص نہیں ہے